ہلو فرنڈز پولیس نے ایک شخص کو گرفتہ کیا اس کے آفیس سے اور ساتھ میں برامت کی شراب کی ایک بوتل یہ تھا سارا اس میں یہ ایف آئی آئر کا جو مطل ایک شخص کو آفیس سے گرفتہ کیا اور اس کے پاس شراب برامت بھی اب اس ایف آئی آر کو دیکھتے ہوئے ہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک جھوٹی ایف آئی آر ہے تو اندر سیکشن فائیو سکسٹی ون پانسو ایک سٹھ ایک سیر پیسی کے تیارت یہ ہائی کورٹ میں کاؤشمنٹ آگی ایف آئی آر کی پیٹیشن خائٹ ہوئی یعنی اس سیکشن فائیو سسٹی ون ایک تیرہائی کو کوئی پاور ہے کہ اگر ان کو لگے گئے یہ پائیار سراسری طور پر جھوٹی کاٹی گئی ہے تو وہ اس کو بگے ٹرائل ٹرائل چلائے بگے اس کو کاؤش کر سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں اور مرزمان کو بڑی کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہوئی ہے کہ سیکشن ون فٹی فائیو سی آر پی سی کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ پلیس سے ایسی کوئی چیز شراب یا کوال یا نا کوئی نا کوئی ریکاور ہوتا ہے تو اس کے بیسز پہ کیس نہیں بن سکتا کیس نہیں بنتا کیونکہ اس میں سب سے پہلی چیز ہوئی ہے کہ پولیس اس شخص کے آفیس میں گئی کسی بھی ہے یعنی یہ تو یا تو اولیڈی کوئی اس پہ کیس ہوتا ہے فائر ہوتی تو اس کو اریس کرنے کے لیے پولیس پارڈ میں ریٹ کیا ہوئی اس میں تو پولیس کا فہم یہ ہے کہ اس کو اس کا آفیس اگرفتار کیا وہ شراب کی بوتل برامر کی اب اس میں مین پیسٹین یہ آتا ہے کہ پولیس اصل میں گئی کیوں ادھر ان کے آفیس میں اس پہ پولیس انٹر اینٹر آفیس آپ کی پرائیوٹ پرسن ریزن کیا تھی is سے شرق میں ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا کیس بنائے گیا صرف اس کو پھنسانے کے لیے ایک فائر کاٹی گئی ہے اس سے کوئی جیسٹیفکیشن پولیس نہیں دے سکی کہ اونکے آفیس پولیس کے جانے کا مقصد کیا تھا What was the purpose of police entering the office of private person اس کی بیسز پہ یہ مشروف دیتے ہوئے خواش کی گئی خواش کرنے کا مقصد بطلب یہ ہے کہ اگر کو اس پرسن کو اس ایف آئین میں جو چارج تھا اس سے بری کر دیا گیا